موسیقی 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 سی بیسیکلی جو کروڑ میں مو ہو رہا ہے اس کا دو کارن ہے ایک تو انٹرنیشنلی جو اوپیک کی 30 نمبر کمیٹنگ ہے اس میں ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید پروڈکشن کٹ آ سکتا ہے پلس نون اوپیک کنٹری میں رشیا جو ہے وہ بھی تھوڑا سا پوزیٹیو آ رہا ہے فار یو نو آگرینگ کی بھی ہم پروڈکشن کٹ شاید کر سکتے ہیں تو اس اس انٹیسپیشن سے ہم نے دیکھا کہ کروڑ ایک بار 46 سا وہ آلریڈی ہو گیا ہے ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو سب سے ڈالر انڈیکس بڑھا ہے اس وجہ سے روپی میں ڈیپریشیشن ہوا ہے تو روپی ڈیپریشیشن کی وجہ سے روپی ڈی نومینیٹڈ کموڈیٹیز میں بھی ہم نے دیکھا کہ پرائز کافی بڑھا ہے اس وجہ سے دو ریزن کی وجہ سے کروڈ ایک دم بڑھ گیا ہے دیفینیٹلی آنے والے دینوں میں جو سب سے ایک سب سے بڑی ایمپیکٹ ہے اوپیک کی میٹنگ اور پھر اس کے بعد مارکٹ دیفینیٹلی کموڈیٹیز مارکٹ انکلیڈ کروڈ آئل ڈالر انڈیکس ایز ویل جو فیڈ کی میٹنگ ہوگی اس پر بھی ایک نظر ہوگی سگندہ آپ کی کال کیا ہوگی کروڈ کو لے کر 73 روپے اوپر ہے اور 32-16 کے اس پاس یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے بلکل کرنڈ مارکٹ پائز پر اگر کروڈ کے مارکٹ میں ٹریڈ کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے اگر میں کرنڈ مارکٹ کی بیعث کروں تو ایک شورٹ ٹرم ڈپ ٹیک نہیں کھنے سکتا تو شورٹ ٹرم ٹریڈرز ایک پروفٹ بکنگ کے لیے سیلنگ کر سکتے ہیں بٹ میرا ٹرین کی طرف پوزیٹیو بائیس نظر آتا ہے مجھے پرائیسز میں یہاں سے مجھے لگتا ہے پرائیسز 32-60 سے 70 لیولز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں میں ایک سمال ڈپ بائینگ کی اڈوائیز دوں گی 3190 کے لیولز پر بائینگ انیشیٹ کر سکتے ہیں ہمارا سٹاپ لسٹ رہے گا 3150 اور ہائر سائیڈ میں ہمارے تارگٹ رہیں گے 3260 سے 65 اوکی تو کروڈ میں آپ بائی کر کے چل سکتے ہیں یہ سگندہ کا معنی ہے 3260 کا تارگٹ آپ کو انٹرڈے میں دیکھ سکتا ہے اس پر آپ نظر بنا کر چل سکتے ہیں سگندہ نیچرل گیس کے اوپر آپ کی کول کیا ہوگی انجی میں آج کیسے طرح کا ٹریٹ کرنا بہتر رہے گا انجی میں بھی دیکھیں تو ہم نے 182 کے لیولز پر ایک سٹرانگ ریکاوری آتے ہوئے دیکھئے وہاں سے مارکٹ میں مجھے لگتا ہے ابھی مارکٹ یہ ٹرین کو فالو کرے گی اور ہائر لیولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس لئے ہماری ایڈوائیس رہے گی کچھ ڈپس کی ویٹ کریں ٹورڈز ریول آف اراؤنڈ وان نائنٹی ایٹ وان نائنٹی ایٹ پر بائنگ انیشیت کر سکتے ہیں سٹاپ لس رہے گا وان نائنٹی پائی اور ہائر سائب میں ہمارے تاگٹ سریں گے دوسو چار کے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں گولڈ کی پچھلے ہیپتے گولڈ میں تیز گرابہ ٹائی تھی اور شکروار تک پچھلے ہیپتے شکروار تک دس دن میں قریب پچیس سو روپے تک گولڈ کے دام گھٹ چکے تھے تیز گرابہ ٹائی تھی اور انتراشتی بازار میں دس دن میں قریب ایک سو تیس ڈالر کی گرابہ ٹگولڈ میں آ چکی تھی لیکن آج بازار ریکووری کے موڈ میں ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ڈالر انڈیکس ہائیہ لیول سے تھوڑا سا فیصلہ ہے جس سے انتراشتی بازار میں گرابہ ٹھمی ہے اور گھریلو بازار میں روپے کی کمزوری سے مارکٹ کو سپورٹ مل رہا ہے ایسے میں جگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیزی ابھی کچھ اور بڑھنے والی ہے اور تھوڑی سی بائنگ کی اپرچونٹی آپ دیکھ پا رہے ہیں گولڈ میں سی گولڈ میں اگر دیکھیں گے تو اگر میڈیم ٹو لانگ ٹرم اگر ہم ویو لیتے ہیں تو دیفنیٹلی اس میں ایک انڈر ٹون کافی سٹرونگ رہے گا اس کا میجر ریزن یہی ہے کہ جیسے ٹرمپ ایلیکشن جیتے ہیں اور ان کا مینیفیسٹ رہے ہوئے کہ آپ انفرارسٹرکٹر میں سپینڈنگ کریں گے اس وجہ سے انفلیشن بڑھے گا اور انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے یہ سب ریزن کی وجہ سے ڈالر انڈیکس بھی سٹرونگ ہوا ہے جب بھی انفلیشن بڑھتا ہے ہسٹوریکلی گولڈ ہے always has been the hedge against the inflation so گولڈ effectively ایک بار اوپر واپس تیجی تو دیفنیٹلی اس میں آئے گی so medium to long term اس میں ابھی بھی تیجی بن رہی ہے short term کے لیے شاد اور تھوڑا دیپس آ سکتا ہے تو اس میں بائی اون دیپس strategy دیفنیٹلی کرنی چاہیے جو اس اب سے ابھی چارٹی کے لیے پیٹرن بن رہے ہیں انٹرادے کے لیے تھوڑا سا ہمارا بائی بن رہا اس میں اور اس میں ہم اس لیول پہ بائی ریکمینڈ کر رہے ہیں کرنڈ مارکٹ پریس سے جس کا سٹوف کلوس رہے کا ٹوینٹی ون ٹوینٹی ایٹھ تازن سیونٹی اور ٹارگٹ رہے کا ٹوینٹی نین ٹوینٹی نین ٹوینٹی نین ٹوینٹی اسے انٹرادے کے ٹارگٹ کے لیے ہم بائی ریکمینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں کہ انٹرادے میں بائی کر کے چلنا بہتر ہوگا گولڈ میں سگندہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ انٹرادے ٹریڈر کو فیلار گولڈ میں بائی کر کے چلنا چاہیے یہاں سے مارکٹ کچھ اور اوپر جانے کی امید ہے مجھے نہیں لگتا ابھی گولڈ میں شرط تم میں بائی کرنی چاہیے دو داؤت میں جگر کے ساتھ اگری کرتی ہوں انٹرمز آر دو لانگ ٹرم ٹرینٹ ابھی فیٹ کی جو ریٹ ہائی کے ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کی وجہ سے گولڈ کے پائیس میں ایک سگنیفیکن سیل آف دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھوٹی ساتھ ہی ساتھ ہا 67 ڈالر اندیکس ایک ستجا ہے violation اس کے لئے بدwagen پر ریزر نے کونٹیوستل آیا ابھی لے پر صڈخر jinب میں اور مل سکتا ہے ایک ب descon۔ کہ اس دولنگ کو cues nas صلو کی وقت مینز کیuni ابھی سل کیرگس میڈ میں لیا وضعوں و سے پاریس کی سلو سلنگ و پортending مانگرو سلتیک رنگو سل wherein افتر ملکو لگتا ہے آج رنگ تاہی چانت پر اپنے، اگار ہم چھآتی آٹھ مہینے کے پرسپیکٹی گھر ہیں تو اور انٹرنیشنل مارکٹ کی بھی میں اگر میں بات کروں تو بارہ سو سے یارہ سو اسی کی جو زون ہے that's a very strong support area at comics ٹھیک ہے اور چاندی کے اوپر سوگندہ کیا کال ہے آپ کی چاندی میں کیا کرنا چاہیے چاندی کی بھی اگر میں بات کروں تو sell and rise would be a better strategy آج مارکٹ میں شورٹم میں تھوڑا سا ایک bounce دیکھنے کو مل سکتا ہے towards level of around 40,960 وہاں سیلنگ کے ایڈوائیس دیں گے ہمارا stop loss رائے گا 41,280 on the high side اور downside میں ہم target کر سکتے ہیں 40,300 having said اگر میں long term perspective کی بات کروں this is a short term perspective اگر میں long term perspective کی بات کروں so 39,200 سے 39,400 کی range میں واپس سے market participants target manner میں long term perspective سے buying کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے بات اب metals کی اور metal market کے اوپر آپ کا outlook جیگر پندیت آج کیا ہے اور آپ کو کون سا counter metal میں آج سب سے زیادہ attractive دیکھ رہا ہے metal میں intradically میں بات کروں گا تو سب ہی counters ہمیں bullish لگ رہے ہیں even medium to long term بھی اگر دیکھیں گے تو تھوڑا buy on strategy اس میں بھی کرنا چاہیے کیونکہ جو اس حساب سے چائنا کا data آ رہا ہے US کا market expectation ہے اس حساب سے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا commodities میں آگے جا کے especially base metal میں industrial demands بڑھے گی اور اس وجہ سے prices تھوڑے سے اپی رہیں گے medium to long term intraday کے لئے اگر بات کروں میں copper سے چالوں کروں گا copper میں ہم buy recommend کرتے ہیں intraday کے لئے جس کا stop loss رہے گا 115 target 118 اور 119.60 اور nickel میں بھی ہم buy recommend کر رہے ہیں جس کا stop loss رہے گا 749 target 768 اور 776 aluminum میں بھی ہم buy recommend کر رہے ہیں 115 کا stop loss ہے اور target 118 اور 119.60 کا target رہے گا اسی پرکار zinc میں بھی ہم buy recommend کر رہے ہیں جس کا stop loss رہے گا 173.20 target 177 اور 178.30 آپ کی top pick سگندہ سازدیر آج metal market میں کیا ہوگی اس کے لئے اگر ہم بیس مجھے کاؤنٹر کی بات کریں کو بھی مجھے پوزیٹیو رجان مجھے پوزیٹیو رجان مجھے آتا ہے اسی ویڈیو کانتنیو ان نیرڈرم بکرز جو یو ایس پیلجنشل ان کی انفرسکچر پر پیننگ کی کافی پلانس ہیں وان پرلین ڈالر وہ سپین کرنا چاہتے ہیں انفرسکچر میں لائی کی تو بیل نیو انفرسکچر اور باقی پرانے انفرسکچر کو بھی بیل کر سکتے ہیں اسی ویڈیو سی بیس مجھے بیس مجھے پیل کی دمان آنے والے تائم میں مجھے لگتا ہے سٹرونگ رہے گی چینہ کی بیجے نیو انفرسکچر ست انفرسکچر سیتا کی بات کرتے ہیں that has been positive for the month of october اس کی ویڈیو سی بیس مجھے بیس مجھے پرائیسز کا اوٹلوک پوزیٹیو رہے گا چینہ کی بیس مجھے پرائیسز